بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج عمران خان کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو جو پیغام دیا ہے اس کا نظارہ اپنے فواج اودری کی گفتگو سے دیفنیٹلی بات ہے سنا ہوگا فواج اودری نے جو بات کی انہوں نے کہا جی ہمارے سبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے اور یہ جو کچھ تباہی آج اس ملک کے اندر ہے یہ ساری سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے اگر وہ پارلیمن میں بداخلت نہ کرتے تو آج الیکشن ہو چکی ہوتے انہوں نے کہا بہت سبر کر لیا اس دفعہ اگر آپ ہمارا سبر آزمائیں گے تو قیمت آپ کو بدا کرنا پڑے گی اس ملک کا کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن نہیں کرتا ہے اس ملک کا فیصلہ صرف اور صرف چھے جرنیل کرتے ہیں اور پانچ ججز کرتے ہیں جو برا فیصلہ ہوگا وہ بھی جو اچھا ہوگا وہ بھی یہی کرتے ہیں اب ہم کلیرلی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان چیز برداشت نہیں کرنا اصل میں ہوا یوں ہے کہ محسن نکوی کے بعد عمران خان کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو چکا ہے کیونکہ وہ جو کوششیں چل رہی تھی پس پردہ کہ جی وہ اچھے معاملات ہو دونوں طرف ہو وہ ساری ختم ہوگی کیونکہ محسن نکوی ایک پرلے درجے کا پرلے درجے کا کرپٹ انسان اس نے پلی بارگن کی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ریجیم چینج آپریشن میں مرکزی کردار تھا اور وہ منظور نظر لوگوں کا کردار ہے اب یہ جو صورتحال پیدا ہے یہ جنرل باجوہ اور محسن نکوی ایسے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ ان میں سے ہوا بھی نہ گزرے اتنی ان کی یاری ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ جنرل باجوہ ہی گیا اور اس کی جگہ پر اس کی باقیات آ کر اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے یہ آپ کے ملک کی صورتحال ہے موجودہ لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھے گا آپ نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط اس وقت تسلیم کر لی ہیں اور آپ مکمل طور پر ملک ان کے حاگے بیش دیا آپ کا فیصلہ آپ کے ملک کا فیصلہ وہ بیٹھ کر واشنٹن میں کریں گے یا وہ تیرا خاندان جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کریں گے پانچ اوڈری نے یہ جو دھمکی دھی ہے عمران خان کا کبھی سور کا پہ مانا لبریس نہیں ہوا آج انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پی ڈی ایم میں نے ان سیاست دانوں کا اور محسن نقفی سمیت یہ جتنے ان کے سہولتکار پیچھے بیٹھے ہمیں ہیں اب میں آپ کو لڑکے دکھاؤں گا ان سے اور ایسی لڑائی لڑوں گا کہ ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے یہ آج انہوں نے ایک شخص سے ملاقات میں بات کی انہوں نے کہا ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے ان سے اب ایسی لڑائی لڑوں گا میں نے بڑا سبر کر لیا ہے اور ہم نے بڑا سبر کیا تھا یہ سدھر جائیں گے یہ سدھر جائیں گے یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا یہ انہوں نے بڑا کر جو کیا ہے یہ تباہ کر دیا پیچھے بیٹھ کر ڈوریاں ہلانے والوں نے لیکن یہ سدھرے نہیں ہے اب ہمارا سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا اب ہم بتائیں گے ان کو کیا کرنا کیا ہے دیکھیں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھئے گا عمران خان آپ کر کیا سکتے ہیں آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ عمران خان نے ابھی کوئی انکشافات نہیں کرنے نام تھا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے ویڈیوز میں کن چار لوگوں کا ذکر کیا اور وہ ابھی تک اپنی سیٹوں پر موجود ہے یا کون ہے عمران خان نے بہت زیادہ دیکھ لیا اصل میں ایک پلان بنا ہوا ہے کہ اگر ساری کوششیں کرنے کے باوجود بھی عمران خان رہ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک پلان ہے کہ ہم اس کو اتنا برا ملک دے کر جائیں گے اتنا برا ملک دے کر جائیں گے کہ یہ آئی ایم ایف کے سہارے رہے گا لولی لنگڑے اس کی حکومت ہوگی مہنگائی اروج پر ہوگی بزنس انڈسٹری ٹھپ ہو رہی ہوگی نہ دیکھیں اس وقت نہ سعودی عرب آپ کو پیسے دینے کو تیار ہے نہ یو ای دینے کو تیار ہے نہ آپ کو چائنہ دینے کو تیار ہے کوئی ملک آپ کو پیسے دینے کو تیار ہے تب ایسی صورتحال میں آپ کیا کرسے دیکھ نیا پرائیم منسٹر آئے گا تو وہ کیا کرے گا آئی ایم ایف کے پاس جائے گا آئی ایم ایف ایسی شرائط رکھ دے گا اور وہ کہے گا جی پہلے ممالک سے پیسے لے کریں آپ کو کوئی ملک پیسے نہیں دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جب آئیں گچا وہ دو تا ایک شید کے ساتھ آئے چائنہ کو نہیں پتا رشیہ کو نہیں پتا یہ ممالک دیکھ رہے ہیں کہ کیا گرانٹی ہے کہ عمران خان کا تختہ نہ الٹا جائے دوبارہ بتائیے تو صحیح کیا گرانٹی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر حملہ ہو رہا ہے اور جو شریف مارا گیا یہ سارے لوگ ہیں تو کیسے چلے گا ملک کا نظام عمران خان نے جو بات کیا رہا ہے کہ میں اب سہولتگاروں کا اصل میں نہیں چھوڑنا تو وہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں جو فواہ چودری نے بات کی ہے اصل میں یہ سب تیار ہو گیا اور عمران خان نے سب کا گڑ جو گڑنا ہے کہ ملک کے فیصلے کرتا کون ہے یہ فواہ چودری نے جو بات کی ہے اس کو آپ ذرا سمجھیے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے فیصلے چھ جرنیل اور پانچ ججز کرتے ہیں یعنی جو برا جو اچھا جو گج ہو رہا ہے وہ ساری کی ساری تباہی وہ سارا کچھ ان کے مرہونے منت ہو رہا ہے یہ اصل میں ذمہ دار ہے تو عمران خان اب اصل میں ٹارگٹ کریں گے جا کر کہ ملک کی لیڈ طاقت اصل میں کون ہے جو بیٹھ کر پیچھے یہ سارے کا سارا معاملہ کنٹرول کر رہی ہے اس میں عمران خان یہ ہے انکشافات عمران خان نے دوسرا پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ گلی کوچوں میں جائیں گے ایک ایک بندے کو بتائیں گے کہ امریکہ کی کٹھ پتلیاں یہاں پر بیٹھ کر کیا پچھتر سالوں سے کرتی آ رہی ہیں انہوں نے جو اس وقت ٹاسک دیا انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ کھل کر کھیلیں گے آپ نے ڈرنا نہیں ہے یہ لڑائی آخری ہے اگر ہم اس میں ہار گئے تو پھر یاد رکھئے گا دوبارہ آپ کا ملک اٹھنی پائے گا عمران خان کو اصل میں اندر سے وائبز آ رہی ہیں اور بڑی عجیب و غریب وہ کہتے ہیں جی مجھے اندر سے خبریں آتی ہیں جو وہ اداروں کا نام لیتے ہیں ان میں کچھ خبریں ان کو آ رہی ہیں کہ پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کا ملک تباہ کیا جا رہے کیونکہ عمران خان کو روک نہیں پائے ہر اس طرح سے تو پلان کچھ یہ ہے کہ ایسا ملک اس کو دے کر جائیں گے ہم ایسا ملک دے کر جائیں گے کہ یہ بندہ دوبارہ سروائیو نہیں کر سکے گا یعنی آپ ایک بات بتائیے آپ اپنے ملک کو کیسے لے کر جائیں گے اب آپ دیکھ لیں آج خورم دستگیر کہہ رہا ہے اوہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے شاید کوئی حملہ ہوا ہے فلانہ ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر ننگی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں سیاسدانہ کی اور سب کی تو ملک بجائے کہ ہم ان چیزوں کو روکتے ہیں ہمارا فوکس ادھر آگئے تو آپ کے ملک میں جب ایسی صورتحال چل رہی ہے تو آپ نے بتائیں کہ خواہ کرنا ہے ملک کا معاملہ بہتر بتائیں کیسے چلنا ہے یعنی ہمارا فوکس ہونا چاہتا ہے ہم سیکیورٹی کو بہتر کریں آپ دیکھ لیجئے اس وقت بھی صورتحال کیا ہے وہ جی فلانے نے کیوں پوست کر دیا وہ جی فلانے نے کیوں کر دیا میڈیا سارا ان کے ہاتھوں میں ہے سارے کا سارا میڈیا اینکرز ان کے ہیں کیوں آپ کیمپین نے چلائی ایک امران خان کو کھڑے لائن لگانے کے چکر میں اور ایک پورا ملک کو کھڑے لائن لگا دیا ہے آپ ایک بات ذن میں رکھے گا یہ جو خورم دستگیر نے بات کی ہے اگر یہ بلکو سچ ثابت ہوتا دی کہ ای ایم پی کا حملہ ہوا ہے الیکٹرومگنیٹک پلز ویپن کا یا ہیکنگ ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے تو آپ صرف اتنا بتا دیجئے ایک لمحے کے لیے سوچ کر کہ اس کے بعد اگلا معاملہ کیا ہوگا جو ایک دن کے لیے کر سکتے ہیں وہ پندرہ دن کے لیے نہیں کر سکتے وہ دس دن کے لیے نہیں کر سکتے یا تین دن کے لیے نہیں کر سکتے یا وہ اتنا ڈیمیج نہیں کر سکتے کہ آپ کا سسٹم ہی نہیں ریسٹور ہو سکے اور وہ کیا اتنا بڑا جھٹکہ نہیں جے سکتے کہ آپ کی گریڈیز ساری کی ساری میلٹ ڈاؤن ہو جائے پگل جائیں ساری آپ سروائیو ہی نہ کر پائیں آپ جانتے ہیں کہ کل میڈیا کو کیا ہدایت ہے کسی کو اس وقت اجازت نہیں ہے کہ کسی حضرتال کا جا کر ڈیٹا لے سکے کہ آئی سی ایو سمید کتن جگہوں پر لوگ مرے ہیں کتنے لوگوں کی گاڑیوں کی بیٹریز ڈڈ ہوئی ہیں اور وہ اپنے پیاروں کو حضرتال نہیں پوچھا سکے کوئی اوبر کریم یا فلانا جو بھی یوز کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سب طالوں میں کیا صورت ہے آلتی دوائیاں نہیں آسکی کاروبار کا کتنا لاؤس ہے اس پر کوئی بات کرنے کو تیاری کسی نے ریزائن کیا کوئی ایک آدھا بندہ کسی نے ریزائن کیا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا آپ کے ملک کا یہ سب کے چارٹر تیارے تیارے ٹائٹانیک کی طرح معاملہ ہے جہاز ڈوب رہا ہے جس کو ملک کہتے ہیں عوام اس میں سے تباہ ہو رہی ہے اشرافیہ کی کشتیاں تیار ہیں اور میڈیا بیٹھا میزک چلا رہا ہے یہ جتنے لوگ ان کے چارٹر تیارے رنوے پر کھڑے ہوئے ہیں جیسے ملک کی حالات خراب ہوں گے آپ کو خبر ملے گی تصویریں آتی ہیں وہ فلانا بھا گیا لندن وہ فلانا سویزیلند فلانا ادھر فلانا ادھر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے عمران خان کیوں آ گیا ہماری راہ میں وہ ہمیں بے نکاب کرے گا ہم ملک کو تباہ کر دیں یہ آپ کے ملک میں سے ایک صورتحال ہو رہی ہے اور لوگوں نے کل سے پلانی شروع کر دی ہے کہ جس کا ہاتھ بڑھتا وہ یہ ملک چھوٹ کر جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں